ٹریڈرز کیسے ہیں آپ سب لوگ مسعود خالد لندن سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے ٹریڈرز یہ نئے جو ٹریڈرز ہیں جو بیگینرز ہیں ان کے لیے جو میں ایک پلیلسٹ چینل کے اوپر میں نے سٹارٹ کی ہوئی ہے ان کی ہلپ کے لیے یہ اس سلسلے کی اگلی ویڈیو ہے میرے خال میں چوتھی ویڈیو ہے یہ تو اس میں میں لیوریج کو ایکسپلین کروں گا کیونکہ سٹارٹ میں جب آپ ٹریڈنگ شروع کرتے ہیں تو لیوریج ایک بہت بڑی کنفیوجن کریئٹ کرتی ہے اور اس میں بہت سارے لوگوں کو لیوریج کے وجہ سے نقصان ہوتا ہے اور وہ اپنا بہت سارے اکاؤنٹس بلو کرتے ہیں اس وجہ سے تو میں اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں میں اس کو بہت زیادہ ٹیکنیکالٹیز میں نہیں جاؤں گا آپ نے مختلف ویڈیوز دیکھی ہوں گی وہ پتہ نہیں لمبی چوڑی ٹیکنیکالٹیز کے ذریعے اس کو بیان کرنے کی ضرورت بیان کرتے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہوتی میں بالکل سمپل انداز میں جو کہ میرا اپنا طریقہ ہے اس میں میں لیوریج کو ایکسپلین کر دوں گا لیوریج بیسکلی ہوتی کیا ہے لیوریج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ چھوٹا سا آپ کے پاس تھوڑے سے پیسے ہیں چھوٹا سا آپ نے اکاؤنٹ ڈالرز میں کھولنا ہے یا کسی بھی کرنسی میں کسی بروکر کے ساتھ اور آپ سیلیکٹ کرتے ہیں لیوریج وہاں پہ جو مختلف قسم کی دی گئی ہوتی ہیں لیوریجز وان ٹو ٹین وان ٹو تھرٹی وان ٹو فیفٹی وان ٹو ہنڈرڈ فائیو ہنڈرڈ ہزار اور دو ہزار تک بھی مختلف بروکرز پروائیڈ کرتے ہیں اور زیادہ تار جو نئے ٹریڈرز ہیں وہ یہ ان کو پسند کرتے ہیں کہ بہت زیادہ لیوریج والا اکاؤنٹ ان کو مل جائے تاکہ وہ تھوڑے سے پیسے سے زیادہ پروفٹ کمانے کے قابل ہو جائیں تو وہ وان ٹو ٹو ہزار اور سب سے زیادہ جو فیمس ہے وہ وان ٹو فائیو ہنڈرڈ لیوریج کو سیلیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے خیال یہ ہوتا ہے کہ اس طریقے سے وہ بہت جلدی اور بہت زیادہ پیسہ کمانے کے قابل ہو جائیں گے اگر لیوریج زیادہ وہ سیلیکٹ کریں گے تو تو لیکن اس میں ایک چیز ذہن میں رکھنے والی ہے ٹریڈرز کے آپ نے جتنے بھی ڈالرز کا اکاؤنٹ کھولنا ہے سو ڈالر ہے دو سو ڈالر ہے پانچ سو ہے ہزار ہے دو ہزار ہے پانچ ہزار ہے آپ جتنی بھی بڑی لیوریج سیلیکٹ کر لیں لیوریج کا وقتی طور پہ یہ فائدہ تو آپ کو نظر آتا ہے کہ آپ چھوٹے اکاؤنٹ پہ زیادہ ٹریڈز ایک ٹائم پہ کھول سکیں گے بڑی لاٹ سائزز لگا سکیں گے آپ اگر لیوریج زیادہ ہوگی تو لیکن یہ ذہن میں رکھئے کہ آپ کا اکاؤنٹ اتنا ہی ہے جتنے کا آپ نے اکاؤنٹ کھولا ہوا ہے آپ نے اگر پانچ سو کا دو سو ڈالر کا اکاؤنٹ کھولا ہوا ہے تو وہ اتنا ہی رہنا ہے اور جو ہی آپ کے وہ اکاؤنٹ مارجن نیچے ٹریڈز سیل یعنی مائنس کی طرف جائیں گی جو بھی آپ نے ٹریڈز کھولی ہوئی ہے اور سٹارٹ میں جب آپ خاص طور پر نئے ہیں تو زیادہ چانس یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ غلط ٹریڈنگ کریں گے اور آپ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ مائنس میں جائے گا تو جو ہی وہ ایک ایم ٹی فور یا میٹر اف ٹریڈر فور یا فائی جہاں پہ بھی آپ ٹریڈز کھولتے ہیں تو وہاں پہ ایک مارجن لیول لکھا ہوتا ہے وہ جب سو سے نیچے جائے گا تو آپ کا اکاؤنٹ روڈ جائے گا ایک سرٹن اسی نوے کے اوپر جا کے سارا تو میرا جو مشورہ ہے وہ یہ ہے آپ کو کہ بڑی لارڈ سائزز بڑی لیوریج کے اوپر بڑے بروکرز یہ فائدہ اٹھاتے ہیں نئے لوگوں کا خاص طور پر بڑی بڑی لیوریجز وہ آفر کرتے ہیں اور وہ اکاؤنٹ لوگوں کے اوڑ جاتے ہیں اور سارا کا سارا جو فائدہ ہے وہ بروکرز اٹھا لیتے ہیں میرا آپ کو مشورہ یہ ہے کہ اگر آپ چھوٹی لیوریج سیلیکٹ کریں گے جتنی چھوٹی سیلیکٹ کریں گے excuse me one to one hundred سے اوپر تو بالکل نہ جائیں maximum one to one hundred سیلیکٹ کریں اگر اس سے نیچے جاتے ہیں one to one fifty thirty تو آپ کا کم از کم جو اکاؤنٹ ہے وہ زیادہ دن چل جائے گا اور جتنے زیادہ دن آپ کا اکاؤنٹ چلے گا کم از کم آپ کو کچھ پریکٹس تو ہوگی نا اور ہو سکتا ہے کہ آپ اس میں آپ کی پروگریس ضرور سلو ہوگی یعنی آپ زیادہ ٹریڈ نہیں کھول سکیں گے آپ زیادہ بڑے لارٹ سائزز نہیں لگا سکیں گے لیکن آپ آہستہ آہستہ اپنا اکاؤنٹ انکریز کرتے جب چلے جائیں گے تو پھر آپ زیادہ لارٹ سائز بڑے لارٹ سائزز بھی لگا سکتے ہیں آپ زیادہ ٹریڈز بھی کھول سکتے ہیں تو یہ اگر تو آپ نے اپنے اکاؤنٹ کو زیادہ عرصے تک چلانا ہے اس کو بلو ہونے سے بچانا ہے تو یہ ان چار لارٹ لیورجز کے اندر رہی ہے یہی سیلیٹ کیجئے چاہے جتنی مرضی بروکر بڑی لیورج آپ کو آفر کرتا ہو ان لیورجز کی طرف آپ نہ جائیں کیونکہ آپ کا اکاؤنٹ ایک جھٹکے میں اڑ جائے گا تو ٹریڈنگ جو ہے وہ لالچ جس طرح کے لالچ کہتے ہیں بری بلا ہے کسی بھی اور شعبے میں جس طرح سے آپ آہٰ اور نائٹ سکسیس حاصل نہیں کر سکتے کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا اسی طرح فورکس ٹریڈنگ کے اندر بھی کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے آپ کو اس میں ٹائم لگے گا تین چار پانچ سال کم از کم آپ کو اس کو سیکھنے میں لگ جائیں گے اگر آپ اس کو مسلسل کرتے رہیں ڈیمو کے اوپر مختلف پریکٹس کیجئے مختلف لیوریجز سیلیکٹ کر کے بھی اس کی پریکٹس کیجئے ڈیمو کا اکاؤنٹ اتنا ہی کھولیں جتنے کا آپ لائیو اکاؤنٹ کھولنے کا ارادہ رکھتے ہیں یہ نہیں کہ لائیو اکاؤنٹ آپ نے دو سو ڈالر کا کھولنا ہے اور ڈیمو جو ہے وہ پچاس ہزار پر کر رہے ہیں یہ غلط طریقہ ہوتا ہے تو اس میں آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے گا یہ جو لیوریجز والی لالچ ہے یہ بالکل غلط ہے بہت ہی نقصان دے ہیں آپ لیوریج کے چکر میں بڑے لوٹ سائز اور زیادہ ٹریڈز تو کھول سکتے سکیں گے ایک ٹائم کے اوپر لیکن آپ کا ایکچول جو اکاؤنٹ ہے وہ وہی رہنا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دو سو ڈالر کا اکاؤنٹ آپ نے اگر کھولا ہے تو وہ بڑی لیوریج کی وجہ سے وہ کوئی دس لاکھ کا ہو جائے گا ٹھیک ہے وہ دو سو کا ہی رہنا ہے اور دو سو آپ کے اوڑ جانے ایک جھٹکے میں تو میں لیوریج کی اوپر لمبی چھوڑی ٹیکنکالیٹیز میں جانے کی بجائے یہ سمپل میرا جو میسیج ہے نئے ٹریڈرز کے لیے وہ یہی ہے بلکہ ایون پرانے ٹریڈرز بھی جو ہیں وہ اس چکر میں رہتے ہیں کہ زیادہ لیوریج والا اکاؤنٹ مل جائے میرے حساب سے یہ بالکل غلط ہے آپ چھوٹی لیوریج سیلیکٹ کریں اس میں آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ زیادہ ٹائم نکال جائے گا کیونکہ آپ اور پھر آپ جتنا زیادہ ٹائم اکاؤنٹ نکالے گا اتنی زیادہ آپ کی پریکٹس ہوگی آپ کو تجربہ حاصل ہوگا اور آپ اپنے اکاؤنٹ کو آگے بلو ہونے سے بچا کے آگے کی طرف انکریز کرنے کی طرف لے جا سکتے ہیں تو ٹریڈرز امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو فائدہ کا بٹن پریس کر دیا کریں اگر ویڈیو پسند آئے کمنٹ میں بتائیے کا کیسے لگی اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اگر ابھی تک نہیں کیا اس سے پہلے کہ آپ بھول جائیں کہ کونسے چینل پر کونسی ویڈیو دیکھی تھی اور وہ مڑ کے آپ کو چینل پھر ملے ہی نہ اردو کے اندر میرے خیال میں یہ سب سے بڑا اور سب سے ایزی چینل ہے جو کہ آپ کی ہیلپ کر رہا ہے ٹریڈرز کی سکسیسفل ٹریڈنگ کی طرف آپ کا سفر شروع کرنے کے لیے جو باتیں میں آپ کو فری میں جہاں بھی بتا رہا ہوں وہ یقین کریں کہ سینکڑوں ہزاروں ڈالر لے کے تو لوگ وہ بتاتے ہیں اور آپ جیسے جو بے شمار نئے ٹریڈرز ہیں ان کو ان کی معصومیت کا فائدہ اٹھاتے ہیں انٹل نیکسٹ ویڈیو ٹریڈرز اپنا خیال رکھئے گا